ایسی طرح کہ کتے لگے ہیں سید تائفہ حضرت جلیہ بغدادی کہتے ہیں صرف سکتی اس آشد رسول کا نام ہے کہ جس نے پوری زندگی کبھی زمین کو پیٹ نہیں لگائی کبھی نہیں سوتے تھے صرف سکتی یہ بھگوان کیا ظلم ہے رات بھی جکتے تھے اور دم بھی جکتے تھے صرف بیمار دک ایک دل صرف سکتی بیمار ہوئے ڈاکٹر کو دکھائیں انہوں نے کہا میں کسی یہودی یا نصرانی ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتا کسی اچھے طبیب سے علاج کرانے فرمایا ہمارے بغداد میں جتنے بڑے حقیب اور طولیبی حفظ نظر آتے ہیں جوڑ جوڑ سے بول کے لوگوں کو سکیمیں بتا دے میں اپنا ہاتھ کسی یہود نصرانی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا اسی آلو فٹ کرانگے میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا نہ ان کے پاس جاؤں گا نہ ان کو اپنے پاس آنے دوں گا حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اپنے پیر کا علاج کرانا تھا میں گیا طبیب کے پاس جو تھا یہودی یا عیسائی اپنے حضرت صاحب کا پشاب مبارک لیا ہے میں نے اس سے کہا کہ میرے مامو اور میرے پیرے بیمار ہو گئے ہیں میں نے ایسا کب کہا تھا لیکن نہ تمہیں آنے دینا چاہتے نہ وہ خود آنا چاہتے یہ منوسکی دے کیونکہ وہ پشاب ٹیس سے بھی بتا دیا کرتے تھے لیکن مرضو چیک کرنے کے لیے ان کا پشاب لانا پڑے گا تو کہا کہ پشاب لیاؤ یوں نہیں لیاؤ تاکہ میں چیک کرو کہ بیماری کیا ہے تو لانت ایسی سمجھ کے اوپر حضرت صفیل سکتی کا پشاب لانا دیا اور کینیڈی جب پشاب لے کے گئے اس نے پشاب دیکھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اس نے پشاب دیکھ کر کے کہا دل تو کرا تیرے مو توڑ دوں یہ تو کسی آشک کا پشاب ہے یہ تو کسی آشک کا پشاب ہے اور کہا مجھے اس کے پاس لے چلو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے چلو ملنگا چلو ملنگا چلو ملنگا چلو ملنگا چلو ملنگا